اچھا ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ زخرف الکول ہے غرور پتہ ہے کیا یہ بھی ہے بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ تو کوئی شرط شریعت نہیں رکھی کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد شادی ہوگی شرط جو رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ جب بالک ہوتا ہے جائے تو شادی کھڑا ہو اس کی یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کی تو شرط نہیں ہے وہ خدا کے بندو جس کو آپ نے کھلایا پلایا جس کی لاکھوں میں خیصیں ادا کی ہیں تو اس کی اگر آپ نے شادی پہلے کرا کے دو چار سال اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی کھلا دیا تو کون سے آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا اور سارا رزق وہ کھا جائے گی آتے ہی دو سالوں میں اور یہ ساری مسئلہ اچھا پھر ہمارے زمانے میں اور بھی آ کے مسئلہ ہو گئی وہ جسے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے جو اس کی اس اعتبار سے انتہائی خطرناک عمر ہے اس میں جا کے تو وہ جل پریوں میں بٹھا دو جو ہے ایجوکیشن آپ کی ہو رہی ہے مخلوط وہاں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں یا کسی سیٹ پر آئے ہوئے ہیں اور یہ اب آپ نے جا کے یہ تو بلکل یوسف علیہ السلام کو مصر بھیج دینے والی بات ہوگی تو یہ کون سی ہمدردی ہے یہ تو دنیا آخر ہے دنوں خراب کرنے والی بات ادھر شادی کراؤ نا اور ادھر جا کے اس کو اس عذاب علیم میں ڈال دو وَأَنْكِخُلْ اَيَامَا ان رنڈووں کا بھی نکاح کراؤ وَسَّالِخِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقْرَا اگر وہ فقیر ہیں يُمْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ انہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دے گا پاؤں پہ نہیں کھڑے تو کر دے گا کھڑا آپ کیوں فکر کرتے ہو وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم نکاح کی وسط نہیں پاتے مطلب یہ کہ بلکل ہی نہیں پاتے کچھ بھی نہیں آخر کہیں جا کے بسیرہ بھی تو کرنا ہے کچھ آر پائی بھی نہیں ہے وہ کراچی میں تو بڑے بڑے پائپ ہوتے تھے وہ جو گیس لائن کے لیے پائپ لائن کے لیے ہوتے تھے وہ جو پانی ویٹر لائن کے لیے ہوتے تھے وہ کہیں باہر رکھے ہوتے تھے کئی لوگ جا کے ان میں بسیرہ کر لیتے تھے وہ ایک ڈراما آتا تھا ففٹی ففٹی اس میں وہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ میں پائپ میں رہتا ہوں میرے موہ میں ہے پائپ وہ جو نہیں سگرٹ والا پائپ ہوتا ہے میں پائپ میں رہتا ہوں میرے موہ میں ہے پائپ تو بھئی کچھ تو ہونا جہاں جا کے رہیں جس کے پاس وہ پائپ بھی نہیں ہے وہ کدھر جائے گا اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں جو شادی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں وہ سبر کریں اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دیں اب اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ روزے رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزوں سے اس کا اثر ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ کسی نے نہیں لکھا کہ کتنے رکھیں یہ مہینے کا روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کو یہ اتنے روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ خاصے روزے رکھنے پڑیں گے تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نگاہ کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو گنی کر دے گا اللہ بڑی وسط والا اور علیم ہے مجرد اصل میں لفظ آیامہ استعمال ہوا ہے جیسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں لے لیتے ہیں حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں آیامہ جمع ہے عیم کی اور عیم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو اور ہر اس عورت تو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو اسی لئے ہم نے اس کا درجمہ مجرد کیا ہے جو صالح ہوں یعنی جن کا رویہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو اور جن میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤ کہ وزدواجی زندگی نبا لیں گے مالک کے ساتھ جس غلام یا لوڈی کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مداج کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بھی نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد اپنے شریک زندگی کے ساتھ اس کا نبا ہو سکے گا اس کا نکاح کر دینے کے ذمہ داری مالک پر نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے فرط کے زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا یہ شرط آزاد آدمیوں کے معاملے میں نہیں لگائی گی کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں حصہ لینے والے کی ذمہ داری در حقیقت ایک مشیر ایک وابن اور ایک ذریعہ تعریف سے زیادہ نہیں ہوتی اصل رشتہ ناکے اور منکو کے اپنی رضا مندی سے ہوتا ہے لیکن غلام کے علونی کا رشتہ کرنے کی پوری ذمہ داری اس کے مالک پر ہوتی ہے وہ اگر جانبوچ کر کسی غریب کو ایک بدمزاج اور بدسرشت آدمی کے ساتھ بندوا دے تو اس کا سارا وابال اسی قسر ہوگا ان کے نکاح کر دو بظاہر یہاں سیغہ عبر دیکھ کر علماء کے گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کرنا واجب ہے حالانکہ معاملے کی نویت خود بتا رہی ہے ظاہر ہے کہ کسی شخص کا نکاح کر دینا دوسروں پر واجب کیسے ہو سکتا ہے آخر کس کا کس سے نکاح کر دینا واجب ہو اور بالفرد اگر واجب ہو بھی تو خود اس شخص کی کیا حصد رہی جس کا نکاح پیش نظر ہے کیا دوسرے لوگ جہاں بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں اسے قبول کر لینا چاہیے اگر یہ اس پر فرد ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کے اپنی مرضی کا دخل نہیں اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرد سے کس طرح سے مکدوش ہو انہی پہلووں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور فقہہ نے یہ رائے قائم کیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کام کو واجب نہیں بلکہ مندوب خرار دیتا ہے یعنی اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بن بیاہے نہ بیٹھے رہیں خاندان والے دوست ہمسائے سب اس معاملے میں دچسپ پلیں اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے ان کو غنی کر دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مالدار بنا دے کر بلکہ مدعا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حصہ بھی بن کر نہ رہ جائیں اس میں لڑکی والوں کے لئے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کے غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کمارہ ہے اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشائش کے اندازار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے بساوقات خود شادی ہے آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے بیوی کے مدد سے اخراجات قابل میں آ جاتے ہیں ذمہ داریاں صرف پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے بیوی معاش کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹھا سکتی ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے اچھے حالات برے حالات میں بھی بدل سکتے ہیں اور برے حالات اچھے حالات میں بھی تدیر ہو سکتے ہیں لہذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرحیس کرنا چاہیے اور جو نگاہ کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ افت معاوی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر پھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے ان کو غنی کر دے ان آیات کی بہتین تفسیر وہ آحادیث ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش تھنڈا کر دیتے ہیں بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے ایک وہ شخص جو پاد دامن رہنے کے لئے نکاح کرے دوسرے وہ مقاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے تیسرے وہ شخص جو اللہ کی رحم جہاد کے لئے نکلے ترمیزی نسائی ابن ماجہ احمد مزید تشریح کے لئے ملادہ ہو تفیم القرآن جلد اول ان نساء آیت پچیس جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی باریکم سلام جی 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 میں مولانا صاحب سے ایک سوال ہے جی فرمایے بھائیں کہ ہمارا ایک بڑا معاشر جو آج کے لئے مسئلہ ہے معاشر کی مسئلہ جی جی وہ یہ ہے کہ جو بچیوں پر رشتے لی ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا کمیز مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے رشتے بھی اس وقت تردی کرتے جب وہ ویل سیٹنڈ نہ ہو جائے وہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوانوں کی عمر اپنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس عرصے میں سنگین اخلاق کی جو ہے نا برائیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں تو مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ اس مسئلے کا کیا آز ہے کہ ہم جیسے ایک محول جال رہا ہے کہ پہلے ان کو سیٹنڈ ہونے لے اور ان کی عمر بھی تیس پہن تیس سال ہو جاتی ہے یا ان کی شادی جو ہے وہ جب بلوگت کی عمر پلٹ پونٹ جائے دکار دینے گئے جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہو تو آپ کے سامنے اور اس کے جو قیامت آئی ہے وہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں بچیاں بھی دکے کھا رہی ہیں بچے بھی مراہ ہو رہے ہیں اس بارے میں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں باقی دین کی روشن میں تو صحیح بائی ہے کہ سیٹنڈ ہونے کا جو انتظار کرتے ہیں یہ بلکل دین کے باغی ہیں اللہ نے ظہور آئی دیلی انہور میں جو بات کہی ہے کہ اپنے بچے بچیاں جتنے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں لفظ ایسا فرمائے عورتیں ہوں یا مرز ہوں جو بھی بغیر شادی ان کے نکاح کرو اور آجے فرمائیں اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو کس شکر میں پڑے ہوئے ہو سیٹنڈ ہونے دونوں میں اپنے فضل سے ان کے ونی کر دوں اور آگے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے وہ سب جانتا کہ انہوں نے قدم اٹھا دیا اور اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تین قسم کے لوگ جو ہیں ان کی مرض کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر رہی ہے کہ میں لازم مرض کروں انہوں نے ایک یہ کہ وہ بچہ بچی جو پاک رہنے کے لئے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اس کی مرض کا بے اللہ نے ذمہ لیا تو اس لئے سیٹل ہونے کا انتظار نہ کرتے رہے آپ کی بات ٹھیک ہے عمر پھر زیادہ ہو جاتی ہے بچیوں کو پھر کوئی پسند نہیں کرتا یہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں بچے بھی جو ہوں وہ بھی پھر کوئی اچھنے سمجیدہ نہیں رہ جاتے تین سی چھتی سال کے عمر ہے شادی کی مولانا اس میں تو پھر اور بھی بیشمار خرابییں ہو جاتی ہیں خرابییں تو ہونی ہو جاتی ہیں جذبات اور احساسات نہیں بلتو پھر آیا دیوائی آدمی آتا ہے بارہ سال کے تک شادی نہ بچی کی کرے یا بچے کی جو وہ غرط کام کریں ماں باپ پھر اس کے ذمہ دار ہوں کہ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھا دیں لیکن ہمارا معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا نہیں وہ تو جو چٹے ہیں پھر نہیں نا ملتا وہ تو بچے رہے مجبور ہیں صحیح نامراد کرتے ہی نہیں کہ بس یہ پرانہ احمق کرانا اب کیا ہے جب وہ احمق کرنے کی وہ کہتے ہیں میں احمق ہی درکار ہے بیسی بھی نہیں چاہیے کیا کریں میں آدمی اسے سبق پڑھنا ہے اللہ کی منزی اگر وہ کام کر رہا کچھ کمارا اچھا ہے تو بھول کرو کہا لیے ایک بچی رو رہی تھی کہ ہمارے بارد بھی رو رہے ہیں بچی مانتی نہیں پڑی لفیہ درس لیتی نہیں احمق ہی ہوگا اور وہ بھی تیچر نہ ہو تیچر کو معنی لائک کہتی فوجی ہو فلا فلا وہ اچھا ہی مانتی کہاں سے پوری ہو اللہ کے لیے کوئی گھرہ گھرہ ہے خدا کا خوف کرو بات بچارہ جہن رات رو رہا ہے اس کی بات مانو جہاں کہتا شادی کرو انشاءاللہ ببرکت ہوگی وہ نیار ایسے بنا لیے ہیں کہ ان پر پورے نہیں اکتر سے لڑکے لڑکیاں پھر عمر ضائع کرتے ہیں گناہ کی جنزی گزارتے نہیں اللہ نہ کرنے کے لیے وہ جو ایک دلائے اپشن آیا ہے ان کے لیے کسی نے پوچھا چیزی سامیان رشتے کے لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے جیب میں کوئی تکا وغیرہ نہیں ہے دوسرا جب نافلیہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے تو اس طرح کے اپشن نہیں استعمال کرتے ہیں نہ کرنے کے لیے نہیں نہیں یہ ساری بات میں فضور ہے وہ تو نکاح کے لیے خود عورت تعایل دوسرا آدمی بھی خدا ہوگا میں کرنا چاہتا آپ نے کہا کو مہر دینے کے لیے ہے مہر تو دلانہ دھنا اس کے پاس کچھ نہیں کہنے لگا آپ نے ورمایا کچھ ہلا بھی نہیں کہنے لگا وہ بھی وہ اور بات ہے دونوں تیار تھے مرد بھی تیار تھا نڑکی بھی تیار تھا کہاں وہاں انکار تھا وہاں تو کوئی میار نہیں بنایا بلکہ معاملے کو سیتھل کرنے کے لیے جیسے آپ ایک مکان خریر نہ چاہتے ہیں تو پوچھے کبھی کہ آپ کی جیب میں پیسے مہر سے جناب تھا پھر جب نہیں نکل سکا تو آپ نے پھر اس کا حل بھی انتلاش کر رہی ہے تو اس سے پوچھا کوئی قرآن نہیں یاد اس نے کہا آفرا فلا سوری یاد کہا یہی مہر ہے پہرا اس کے سنکار سنکار کر دیئے یہ سور سے اس کو سکھا گیا